موسیقی 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 ہلکے کی نمائندگی کرنے کا حق ہے پڑی اچھی بات ہے جی سپیکر صاحب جرہ دوبارہ ریکارڈ نکلوا کے دکھا لے کہ یہ جو پوری تقریر ہوئی ہے اس میں سوائے سیاست کے ہلکے کی بات کونسی ہوئی ہے کیا کوئی گیس کی اپنے ہلکے کی بات کی گئی کوئی بجلی کے اپنے ہلکے کی بات کی گئی اور یہ بھی نہیں پتا کہ کون سے ہلکے کی بات کریں گے کیونکہ جو ہلکہ ان کا ہے وہاں سے تو الیکشن ہار چکے ہیں وہ الیکٹ بھی کہیں اور سے ہو کے آئے ہیں پھر وہ وہ جمہوریت کے اندر ان کو اجازت ہے وہ کر کے آئے میں سر میں آپ کو ایک دفعہ پھر یقین دیانی کراتا ہوں کہ آپ جو فیصلے کرتے ہیں اپنی کرسی کی توقیر کو دیکھتے ہوئے انصاف پہ اوپر مبنی فیصلے کرتے ہیں جو ان فیصلوں کی سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی طرح سے آپ کو مدد کی اگر ضرورت پڑتی ہے ہم اس کے لیے حاضر ہیں اور آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کیا انشاءاللہ پہلے بھی رہیں گے زبردست کام کر رہے ہیں بہترین فیصلے کر رہے ہیں انصاف پر مبنی فیصلے کر رہے ہیں اور یہ دوری جو جمہوریت کروانا چاہتے ہیں یہ کسی زور پر ہم قبول نہیں کریں گے جی سبی ایک سکنڈ اجازت دے دیں میں جناب سپیکر ابھی شاہد خاکان عباسی صاحب نے اور محترم انہوں نے دوسرے میرے دوست نے بھی بات کی ہے میں بھی اس سارے عمل میں سے گزر رہا ہوں ایک سال سے تقریب پورا ایک سال ہو گیا ہے میں اس میں جو گزارش مجھے پتہ ہے آپ کے کردار کے بارے میں بھی اندازہ ہے مجھے پرویز خٹک صاحب کی جو انہوں نے ایک پوزیٹیوٹی کرنے کی کوشش کی ہے سلاہو دین ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں آمد ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں بہت سارے دوستوں نے جو ڈیوائیڈ کے اس طرف ہیں اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں انہوں نے اپنا مصبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی ایون چودری پرویز علیہ صاحب سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے انہوں نے بھی کوشش کی پنجاب اسیملی میں پروڈکشن آرڈر جاری کیے لیکن میں آپ کی خدمت میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں جنابے سپیکر مجھے آپ کی توجہ حاصل ہے میرے پانے جو آپ کی ذاتی ایفٹ ہے مجھے اس کا بھی اندازہ ہے شاید سب میرے ساتھی ہیں آنریبل پارلیمنٹیریان ہیں ایک تو گزارش یہ ہے کہ جہاں رکاوٹ آتی ہے وہ میں نام لوں گا دوست ناراض ہوں گے رکاوٹ بھی ہمارے اپنے ہاں ہی آتی ہے میں ذکر نہیں کرتا تھا کہ کوئی تلخی پیدا نہ ہو جب ڈپٹی سپیکر صاحب کے خلاف ویڈرال ہوئی ایک سیٹلمنٹ ہوئی سب لوگ آپ اس میں بیٹھے ہم تو جیل میں تھے تو آپ نے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گورنمنٹ نے کمٹ کیا آپ خود جانتے ہیں جناب کہ آپ کے جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز جو تھے وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے اچھا اب اگر وہ میں ذمہ داری پنجاب گورنمنٹ میں آئید کروں تو میں غلط بیانی کروں گا میرے خلاف مجھے غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے وہ جو کچھ ہوا ہے وہ سینٹر میں ہوا میں پھر نام نہیں لے رہا آپ کو بھی پتا ہے باقی دوستوں کی پتا ہے کہاں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے میری استعداء یہ ہے کہ آپ آنریبل سپیکر ہیں اور سپیکر کی چیئر جو ہے وہ ایک محضرز ترین چیئر جب آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں تو پھر اگر کوئی ہم سے ناراض ہے کسی کو ہماری شکل اچھی نہیں لگتی تو بھلے سے وہ ناراض رہے لیکن آپ کے جو احکمات ہیں ان کو پھر سب کو فالو کرنا چاہیے ایک بات دوسری میری سر استعداء یہ ہے رانہ سناولہ خان ان پر جو بھی الزام لگایا گیا ہے اس کی جو بھی صداقت ہے جھوٹ ہے میں اس کی بحث میں بھی اس وقت نہیں جا رہا دیکھیں ہم لوکل باڈیز کے ممبران نہیں ہیں یہاں کہا گیا ہلکے کی بات نہیں کرتے ہم قومی اسیمبلی کے لیے منتخب ہو کے آتے ہیں قومی اسیمبلی کے لیے جب آپ اپلیکٹوں کے آتے ہیں تو اب قومی سطح کی بات بھی کرتے ہیں ہلکے کی بات بھی کرتے ہیں لیکن آپ کس طرح کسی کو اس کے ہلکہ نیابت کی نمائندگی سے کوئی محروم نہیں کر سکتا تو میں نے بات کو طلق انداز میں نہیں کیا مجھے اس لیے زیادہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ بار آیا ہوں یہاں پہ مجھے اندازہ ہے جو ایفرکس کی گئی ہیں آپ کے آفیس کی جانب سے ادھر سے بعض دوستوں نے بڑی مخلصانہ کوشش کی بعض ایسے بھی دوست کہ ہم آواز سنتے نہیں ہیں ان سے گلہ کوئی نہیں ہے وقت آتے رہتے ہیں اور یہ کوئی پرسنل ابلیگیشن نہیں ہے حضور اس لیے کہ یہ ایک روایت رہی ہے اور جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے خدا نہ کرے کسی اور کے ساتھ ہو لیکن یہاں سب کے ساتھ باری باری ہوں ہیں وہ بھی بھگت بیٹھے ہیں ہم بھی بھگت بیٹھے ہیں اللہ نہ کرے کہ آپ بھگتے ہیں لیکن آپ پولٹیکل اگر لوگ ہیں جو آپ نے بہت سارے لوگ ہیں تو یہ کام بند کروائیں اور اگر کسی کو ہماری شکلیں اچھی نہیں لگتی تو نہ لگیں سیاست میں مقابلہ کریں تو میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے جنابے سپیکر یہ درست ہے کہ ہماری پارٹی کے ایک آنریبل میمبر نے یہ بل پیش کیا ہے ایک منٹ میں یہ رول آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ میڈم گروز کی بہت حوالے دیتی ہے رول ون ون نائن رول پڑھ لے اس میں صرف مور اور وزیر کو بولنے کا حق حاصل ہوتا ہے جی پلیز جنابے سپیکر یہ درست ہے کہ پی ایر ملن کے ایک آنریبل میمبر نے یہ بل پیش کیا ہے یہاں بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مل کے سٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے ریاض فتیانہ صاحب ہیں جویز لطیب صاحب ہیں ہم ایک ہی دور کے ہم اثر ہیں آپ نے خود سٹوڈنٹ پولیٹکس کی ہے اور بہت سارے ساتھی ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے دوست ہیں پی ٹی آئی میں ہمیں بہت سارے دوست ہوں گے میں بڑے عدب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں مجبوراں تو حمایت کر رہا ہوں اس کی لیکن لیکن میرا استدلال آپ سن لیں اور کمیٹی میں بھیجنے کے لیے اس پر ایک پروپر بیاس اس لیے ہونی چاہیے کہ جنابے سپیکر میں پی ایم لین یا پارٹی بن کے بات نہیں کر رہا میں نے اپنے ہاتھ سے سٹوڈنٹ پولیٹکس کیا ساتھ اٹھ سال بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ایٹی سے ایٹی ایٹ تک ایٹی سیون تک کیا ہوا ہے تو آپ طلبہ کے جمہوری حقوق ضرور ضرور بحال کریں لیکن آپ پی ایم لین سے پی پلز پارٹی سے جماعت اسلامی سے اور پی ٹی آئی سے اور ایم کی ایم سے تمام اور جی ایو آئی سے تمام سیاسی جماعتوں سے کیا یہ گیرنٹی لی جا سکتی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے سٹوڈنٹ سوڈنٹ سوڈنگ نہیں بنائیں گے اگر تو انہوں نے سٹوڈنٹ سوڈنگ بنانے ہیں تو میربانی کریں اس کا فائدہ نہیں اس کا نقصان ہوگا اور اگر آپ نے طلبہ کے جمہوری حقوق بحال کرنے ہیں تو دو تین باتیں انشور کرنی پڑیں گی ایک ہے ایڈوکیشنل پیس ایک ہے اساتذہ کی حرمت درسگاہ کی حرمت اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی طرح کی سٹوڈنٹ پولیٹکس کا نہ ہونا میں مختصر ترین گزارش یہ کروں گا کہ اس مقدس سیوان میں پاکستان کی سبھی سیاسی جماعتیں اس بات کی گیرنٹی کریں کہ اگر طلبہ کے جمہوری حقوق بحال کیے جاتے ہیں تو وہ اپنے سٹوڈنٹ سوڈنگ پیش نہیں کریں گی میرا آخری خط شایئے ہے جو شاید کسی کو اچھا نہ لگے کہ ہم بڑے سیاستدان ہو گئے ہیں ہم ایک دوسرے کو پرداشت نہیں کر پاتے ہم اٹھارہ انیس سال کے لڑکے کے جمہوری حقوق بحال کرنے جا رہے ہیں قادر پٹیل صاحب نے بڑی دھاسو سیاست کی ہے وہ بھی حصر ہے اس بات پہ تو جو کرنا ہے ضرور کریں حقوق دیں سوچ سمجھ کے سٹن پیرامیٹرز کے تحت دیں آنکھیں بند کر کے نہ دیں دی علیوان دی علیوان بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو سپیکر صاحب